ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا یعنی نیا کام مطلب جو پہلے نہ ہوا ہو جو پہلے نہ ہوا ہو اس کو کوئی کرے تو اس کو کہتے ہیں نیا کام جو پہلے ہو چکا وہ نیا نہیں ہوتا پھر وہ نقل ہوتی ہے تو صدیق سے پہلے اس امت میں اس امت کی بات کر رہا ہوں صدیق سے پہلے اس امت میں کسی نے انگوٹا نہیں چماتا لیکن جب امت محمدیہ میں پہلی بار صدیق نے انگوٹا چماتا تو آقا نے کہا یہ جو نیا کام پہلی مرتبہ صدیق نے جب انگوٹا یہ نیا کام جو ابو بکر نے کہت تم نے دیکھا اب بتاؤ جو نیا کام کرے اس کو کیا کہتے ہیں ہر بیدت گمرائی ہے اور گمرائی جاننم میں لے جائے گی تو جس ابو بکر کا ذکر کرنے بیٹھے رسول پاک ان کو دیکھتے مسکرار ہیں اگر حضور گزبناک ہوتے تو کوئی اور تصویر بنتی لیکن یہاں تو مسکران کے کہتے ہیں جو نیا کام اس نے کیا تم نے دیکھا صحابہ کہتے ہیں جی دیکھا یا رسول اللہ فرمہ آزان میں میرا نام سن کر جو یہ کام کرے گا میں محمد زمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں اور آج تک صدیق کی یہ سنت جاری ہے اور پھر بہت سی احدیث اس پر آئیے اگرچہ وہ احدیث ضعیف ہے لیکن فضائل عامال میں ضعیف حدیث مقبول ہے اب آپ مجھے بتائیں تو جب نیا کام ابو بکر نے کہا وہ کسی حدیث میں تو تھا نہیں حضور نے تائید کی تو پھر کون سا نیا کام بیدت ہے اور وہ گمرئی ہے اور وہ گمرئی جہنم میں لے جائے گی تو مقتصر جو رسول پاک کی سنت کے مخالفت میں جو نیا کام کیا جائے وہ جہنم میں لے جائے گی اور جو نیا کام حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہ ہو اس کی تائید سنتوں میں ملتی ہو تو وہ بیدت جہنم میں نہیں لے جائے گی بلکہ وہ بیدت ہے ہی نہیں وہ نیا کام سنت مبارکہ کی روشنی میں بارحال تو عرض یہ کرنے چلا تھا بات دور نکلتی ہے صدیق اکبر کا جب وصال ہوا تو صدیق اکبر نے وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ لے جانا اور حضور کے کی چوکھٹ پہ رکھ دینا یہ واقعہ مجھے نہیں بتانے سے اشارہ دینا ہے میں کسی اور طرف نحجل بلاغہ کی شرعہ کی طرف میں جانا چاہتا ہوں لیکن بغیر اس کی تمہید کیم نہیں جا سکتے صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور کی چوکھٹ پہ جا کے کہنا یا رسول اللہ جو ساری زندگی سات رائے وہ قبر میں بھی سات رہنا چاہتا ہے اگر آقا اجازت دیں تو حضور کے قدموں میں مجھے دفن کرنا اور اجازت نہ دے تو بقی شریف میں دفن کرنا پتہ چلا صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پردہ فرمانے کے دھائی سال کے بعد بھی اجازت دے سکتے ہیں یعنی یہ مر کر مٹی میں نہیں ملے ہیں یہ عقیدہ کس کا ہے یہ صحابی کا عقیدہ ہے اور اگر آج کو یہ کہتا ہے کہ جب تک حضور حیات تھے تب تک ان سے صحابہ مانگتے تھے حضور کے مرنے کے بعد نہیں مانگتے تھے یہ لفظ مرنا ہی ایمان کی موت کی دلیل ہے حضور کے لئے مرنے کے الفاظ نہ کہا کرو جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں میرے عبے کا انتقال ہو گیا اور نبی کے بارے میں یہ کہ وہ مر گئے ایمان از اللہ یہ کیسی بات ہے بہت افسوس ہوتا ہے ظلم مت کرو اپنے رسول پر اپنے نبی پر ایمان کا توتہ اڑ جائے گا تو کہا جب تک حیات تھے صحابہ نے مانگا لیکن یہ صحابی نہیں ہے یہ ایمان از صحابہ ہے اور رسول پانک کے تمام صحابہ میں صرف ایک صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے جس کو صحابی اللہ نے کہا ثانی سنین اِذ ہما فی الغار اِذ یقولُ لِسَاحِبِهِ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جب دومے کا دوسرا جو دومے کا دوسرا جب وہ گار میں موجود تھا تو وہ اپنے صاحب سے اپنے صحابی سے کہتا تھا اِذ ہما فی الغار گار میں لا تحضن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا قرآن کی الفاظ اور تیور پر گوھر کریں صحابہ میں صدیق یا اکبر کو گالی دینے والوں سے قرآن مطالبہ کر رہا ہے لا تحضن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا ابو بکر گم نہ کر تیرے اور میرے ساتھ اللہ ہے اللہ ایک بار جس کے ساتھ ہو جائے پھر وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا یہ تم اور میں نہیں ہے کہ صبح ساتھ ہوئے شام کو چھوڑ دیا شام کو ساتھ ہوئے شبہ چھوڑ دیا وہ ایک بار جس کے ساتھ ہو جا جا ہے پھر وہ ساتھ نہیں چھوڑتا اور نبی کہہ رہے ہیں لا تحضن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا ابو بکر گم نہ کر گار میں بھی خدا رسول تیرے ساتھ ہے مزار میں بھی خدا وہ رسول کا کرم تیرے ساتھ ہے اور قیامت کا خدا رسول تیرے ساتھ تو جو صدیق کے ساتھ ہے وہ خدا رسول کے ساتھ یہ قرآن کہہ رہا ہے لا تحضن گم نہ کر اور صدیق کو رسول تسلی دے رہے اللہ قرآن بنا رہا ہے لا تحضن گم نہیں کرنا تجھے گالی دیں گے گم نہیں کرنا تیری توہین کریں گے گم نہیں کرنا تجھ پہ کفروں کا الزام لگائیں گے گم نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا قرآن کرے لے صاحب ہی جب اس نے صحابی کہہ دیا ہے تو کسی کالے سی آسیا لباس پہننے والوں کے صحابیت سے انکار کرنے سے تیرا جانا کیا ہے کیونکہ قیامت تک کے لیے لوگ تجھے صحابی قرآن کے الفاظ میں کہیں گے وہ صحابی ہے اور وہ صحابی کا قیدہ ہے کہ نبی یہ بھاگ جب تک زنین کے اوپر تھے وہ عطا کرتے تھے زمین کے اندر ہے توبی دے رہے ہیں اسی لئے کا مانگنا اجازت مانگنا مانگا کس سے جاتا ہے زندوں سے مردوں سے نہیں یہ صدیق کا قیدہ ہے اور لکھنے والا امام سیوتی ہے تو جب وہ جنازہ لے کر کے چلے تو اب مولا علی کہتے ہیں شرح نہجل بلاگا جنازہ صدیق کا رکھا ہوا ہے اجازت لینے والا کونے مولا علی مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا صدیق ہے پہلی بات صدیق ہے یہ آپ کا آپ کا آپ کا صدیق ہے جو کافر ہو جائے وہ نبی کا نہیں رہتا جو نبی کی بیٹی کو دکھ پہنچائے وہ نبی کا نہیں رہتا ارے جو چودہ صدیوں کے بعد نبی کی اولاد کو دکھ پہنچائے حضورﷺ کہتے ہیں یا تو وہ منافق ہے یا تو وہ زانیا کا بیٹا ہے یا تو وہ ایام ممنوع کی پیداوار ہے جو چودہ سو سال کے بعد یا قیامت تک کبھی دکھ پہنچائے نبی کی اولاد کو تو حضور اس کے بارے میں اتنی سکتی کرتے ہیں جس کو بدغت و منی فرمایا بدعت و منی فرمایا اور جس کو کلیجے کا ٹکڑا کہا وہ فاطمہ تزہرہ کو کوئی گم دے تو علی کہیں گے یہ آپ کا صدیق اور بات میں بخاری مسلم سے نہیں پڑھو شرعہ ناجل بلاغہ سے یہ جو صفات ہیں یہ پریز کی وجہ سے تبیل ہو سکتے ہیں لیکن بارال حوالہ بتانا ہمارے ذمہ یہ آپ کا صدیق ہے پھر اتنا ہی نہیں کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں اب دیکھیں اجازت لینے والا علی کیسے اجازت لے رہے ہیں یہ نہیں حضور اجازت دے دے تاکہ اندر لے آئے نہیں ان کے احسانات جو اسلام پہ وہ گنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق کے احسانات کے محترف مولا علی ہے اور ایک اہم بات جس کی طرف آپ کی توجہ ضرور ہونی چاہیے کہ صدیق بھی سننی ہے اور علی بھی سننی ہے صدیق تو سننی اس لئے ہے کہ انہوں نے زمین کا ٹکڑا مانگا رسول سے تو ان کا عقیدہ وہ ہوا جو ہمارا عقیدہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ علی مرتضہ جو نبی سے بات کر رہے ہیں پردہ فرمانے کے دھائی سال کے بعد کہہ رہے ہیں یہ آپ کا صدیق ہے ارے مر کے مٹی میں مل جانے والا کیا جانے کہ صدیق آیا ہے کہ کون آیا ہے اپنا آیا ہے کہ بیگانہ آیا ہے لیکن حضور سے کہتے ہیں یہ آپ کا صدیق ہے یا رسول اللہ اور یہ وہ صدیق ہے جب سب نے آپ کو جھٹلایا تھا تو اس نے تذدیق کی تھی آپ کی سب نے جھٹلایا تھا تو اس نے تذدیق کی تھی آپ کی لوگوں نے آپ کو محروم کیا تھا تو اپنا مال دعو پہ لگانے والا یہی ابو بکر تھا یا رسول اللہ جنگوں میں آپ کے آگے سینہ سپر ہونے والا یہی ابو بکر تھا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کے لیے جانے والا یہی ابو بکر تھا اتنی ساری فضیلتوں کے خطبے علی پڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں حضور اب یہ زمین مانتے ہیں آپ کے قدموں میں زمین عطا کر دیں تو لکھا گیا ہے امام سیوتی کی طرف آ جائے بند دروازہ کھل گیا اور آواز آئی کبری انمر سے یوسیلو حبیب اعلال حبیب محب کو محبوب سے ملا دیا جائے یہ نحجل بلاغہ اور امام سیوتی کی دونوں عبارتیں ملا کر میں نے پیش کیا گوھر فرمائے وہ صدیق ہیں صدیق یا اکبر ان کا نام ان کی کنیت ابو بکر ہے اور بکر دیکھو نام دو طرح کی ہوتے ہیں ایک نام کا لوگوی مانا ہوتا ہے اور ایک نام کا عرفی مانا ہوتا ہے جیسے ساجد سجدہ کرنے والا صوفی صوف کا ان کا لباس پہننے والا یہ ہوتا ہے نا اسماعیل اللہ کا بندہ عیل یہ دراصل عبرانی زبان میں عیل اللہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے بہت سارے اسماع ہیں غفران جو بکشا ہوا یا جس کی بکشی شو مختلف لغت میں مانا آئے ہیں یہ ہو گئی بات لیکن ایک ہوتا ہے عرفی نام عرفی نام مطلب اس کا معنی عرفی ہوتا ہے صحیح آفی ساجد اشرفیہ مسجد کے امام صوفی غلام رسول صاحب خانقہ سابریہ کے شہ کے طریقے مولانا گفران جامعہ مسجد یا رسول اللہ کے امام یہ مولانا گفران لوگوی طور پر جامعہ مسجد کے امام نہیں ہے عرفی طور بات سوائے نہیں تو حضرت صدیق کی کنیت ہے ابو بکر ان کا اصل نام عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ہے ابو بکر تو یہ ابو بکر ایک عرفی مطلب تو یہ ہوا کہ بکر نام کا ایک شخص عرب میں رہتا تھا جو لوگوں کے شجرے نصب پر مہارت رکھتا تھا تو ایک دن وہ بہت ڈینگیں مار رہا تھا کہ میں سب کے شجروں کو جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے تو صدیق اکبر نے جن کا نام عبداللہ تھا اس نے کہا انسانوں کے جاننا تو کوئی کمال کی بات نہیں علاکہ وہ بھی کمال ہے کہا تجھے جب مان لوں گا تب تو یہ گھوڑوں کی نسل اور ان کے شجرے نصب بتائے گا تو کہا یہ کوئی بتا سکتا ہے تو کہا ٹھیک ہے میں بتا سکتا اور آپ نے پڑھنا شروع کیا اور گھوڑوں کے شجرے بتایا تو عرب والوں نے کہا یہ تو بکر کا بھی باپ نکلا اس کا نام بکر تھا اور یہ بکر کا بھی باپ نکلا تو وہ ہو گیا ابو بکر یہ ہو گیا عرفی نام لیکن جو لوگوین مانا ہے بکر کے بکر کہتے ہیں پہلے کو گلشن میں جو پہلا پھول کھلتا ہے اس کو بکر کہتے ہیں گلشن میں جو پہلا پھول کھلتا ہے اس کو بکر کہتے ہیں نام عبداللہ ہو کر بھی نبی نے ابو بکر اس لئے رہنے دیا کہ نبی کے گلشن میں ایمان کے حوالے سے جو پہلا پھول کھلا تھا اسی کا نام ابو بکر ہو گیا نام بتا رہا ہے کہ یہ پہلا مسلمان ہے آدمیوں میں انسانوں میں نوجوانوں میں یہ پہلا مسلمان ہے اور ان کا لقب ہے صدیق یہ تو بس میں نے اشارے دیئے انشاءاللہ کل وقت ہوگا تو تفصیلی گفتگو ان کی خلافت اور امامت اور ان کے کارناموں کے حوالے سے ہوگی